بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ درود پاک کے دو مشہدات سماس فرمائیے نزا کی تکلیف کے حوالے سے دیکھیں ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکنا ہے ہر کسی پر نزا کا وقت آنا ہے موت کا فرشتہ آپ کے جسم سے روح نکالنا آئے گا اور ہم سب کو پتائے کہ نزا کی تکلیف کتنی جان لیوہ ہوتی ہے مطلب ہم سب کو پتائے لیکن ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جو شک درود پاک کی کسرت کرتا ہے تو جب نزا کے وقت پرشتہ اس کی روح نکالنے آتا ہے تو اس کو عذیت نہیں ہوتی وہ اس تکلیف سے نہیں گزرتا اور اسے موت کے وقت کی پیاس بھی محسوس نہیں ہوتی درود شریف پڑھنے والے پر جہاں بے شمار کرم نوازیاں ہیں وہاں نزا کے وقت کی تکلیف اور مشکلات سے بھی وہ آمن میں رہتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پھلا شخص کی روح جسم سے نہیں نکل رہی ایسے موقع پر سرعیہ سین پڑھنے کی برکت سے اس شخص کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں ہر شخص اس وقت آجزی انکساری اور نیکی کا مجسمہ نظر آتا ہے اور ایسے وقت لوگ اللہ تعالیٰ سے یہی امید اور یہی دعا کرتے ہیں کہ بس اس برندے کے لیے آسانی فرماد ہے اور اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے اسی حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب ارز کرتے ہیں کہ وہ بیمار تھے اور ان کی تیمارداری کے لیے یہ حضرت تشریف لے کر گئے جب اہلے خانہ نے مجھے ان کے کمرے میں ملاقات کے لیے پہنچایا تو اس وقت ان صاحب کے اوپر نظر کی تکلیف تاری تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کہ موت کا فرشتہ پورے جسم سے ان صاحب کی روح نکال کر حلق تک لے آنے کے بعد پھر پورے جسم میں ان کی روح داخل کر دیتا ہے پھر پورے جسم میں روح داخل کر دیتا ہے لیکن روح نکل نہیں پا رہی اس صورت حال کو دیکھ کر دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا میں نے اور دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسروں سے دروش شریف پڑھنے والا ہوتا تو اس وقت اس بندے پر یہ کیفیت یہ تکلیف تاری نہ ہوتی جس شخصی ظاہری کیفیت دیکھ کر میری حالت غیر ہو رہی تھی جانے وہ شخص کس تکلیف کے حالت سے گزر رہا تھا چند منٹوں کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا اس شخص نے میرے آنے کے بعد تقریباً آٹھ گھنٹے بعد وفات پائی اور نہ جانے میرے پہنچنے سے پہلے بھی وہ کتنی دیر اس تکلیف میں اس پریشانی میں اس عذیت میں تھا اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے آپ درود پاک پڑھئے بے شک دنیا کے مسائل بہت ہمیں لگتا ہے کہ بڑے ہیں حل نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہ دنیاوی مسائل کچھ بھی نہیں ہیں جب نزا کا وقت آ رہی ہوگا اور اس وقت جو تکلیف ہوگی اس وقت جو ہماری بے بس ہی ہوگی وہ ناقابل بیان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی مسائل سے بھی اور اس وقت کی تکلیف سے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں یہ واقعہ درود شریفی کتاب نزد کرم میں درج ہے اور ایک اور واقعہ بھی ہے کہ درود شریف پہنے والا وقت نزا پیاس سے امن میں رہتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ درود شریف پہنے والے کو اللہ تعالیٰ آخر وقت میں اس کی موت کے وقت میں پیاس سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور جو فریشتہ ہماری روح نکالنے آتا ہے وہ بھی بہت نرمی سے ہماری روح نکالتا ہے اس حوالے سے بہت ساری واقعات موجود ہیں مزید یہ حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ ایک صاحب ہسپیتال میں بیمار تھے اور ان کی عجیب و غریب کیفیت دیکھیں میں نے کہ وہ صاحب چیک چیک کر کہہ رہے تھے کہ مجھے پانی بلا دو مجھے پانی دے دو پانی دے دو لیکن کوئی انہیں پانی دینے کے لئے تیار نہ تھا جب وہ صاحب بہت زیادہ چیخو پکار کرتے تو پھر ایک چھوٹا سا بلدہ سمجھیں آدھا چمچہ انہیں پانی کا دیا جاتا بس اور وہ صاحب شدہ تپیاس سے اپنی زبان ہوتوں پر پھیڑتے اور اسی وقت دوبارہ کہتے کہ مجھے پانی دو اور ان کی بیچینی بے قراری اور تکلیف میں دیکھ رہا تھا لیکن انہیں کوئی پانی دینے کے لئے تیار نہ تھا کوئی پانی نہیں پلا رہا تھا حالانکہ ان کی ایک کئی رشددار وہاں موجود تھے میں نے ان کے ایک بیٹے سے پوچھا کہ آپ انہیں پانی کیوں نہیں پلا رہے تو انہوں نے بتایا ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں پانی نہ دیا جائے ڈاکٹر نے پانی دینے سے منع کیا ہے کہتے ہیں میں نے جو وہ تکلیف دیکھی تھی وہ ان کی وقت نظہ کی تکلیف تھی اور پھر اسی پیاس کی شدت میں وہ صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے تحقیقات پر معلوم ہوا کہ صاحب درود شریف نہیں پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ یہ بارگاہ میں ہماری آجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصد سے درود شریف پہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم پر نظر کرم فرمائے اور نظر کے بقی تکلیف سے ہمیں نجات نصیب فرمائے اس وقتی مشکلات سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت سات نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خوب درود پاک پڑھئے کہ درود پاک پڑھنے سے دنیا بھی تکلیف بھی آسان ہوتی ہیں ہاتھ جات بھی پوری ہوتی ہیں مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ نظر کی تکلیف سے بھی نجات ملے گی اس وقت کی پیاس سے بھی اللہ تعالیٰ آمان عطا فرمائے گا اور روح بھی بہت آسانی قبض ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے دنیا کے لئے پڑھتے ہیں درود شریف اپنی موت کا اور آخرت کا سوچ کر بھی پڑھئے پس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آسانیہ فرمائے سب کے لئے یہ دونوں واقعات کتاب نظر کرم میں درج ہیں اور یہ وہیں سے میں نے ریکارڈ کیے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم